اسلام علیکم امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے اور میری پچھلی ویڈیوز پر کچھ جو ہے وہ میں نے نیت کے حوالے سے یا قصد کے حوالے سے ڈسکشن کی تھی Law of Vibration and Law of Attraction کے حوالے سے اور آج میری جو یہ ویڈیو ہے اس کا مقصد میرا ہے کہ ایک جو ٹاپک اس وقت تقریباً تمام لوگوں کی جو ہے وہ زبانوں پر ہے یا ایک جو ٹاپک ہے جس کے اوپر تقریباً اس وقت جو ہے وہ ہر جو ہے وہ موٹیویٹر اور ہر جو ہے وہ موٹیویشنل سپیکر جو ہے وہ اس پوائنٹ کے اوپر بات کرتا ہوا دکھائی دیتا ہے اور وہ ٹاپک ہے ڈائریکشن سمت اب سمت کو لے کے یا ڈائریکشن کو لے کے لوگ جو ہیں وہ بہت زیادہ اس کے اوپر سیمناس بھی ہوتے ہیں چیزیں بھی ہو رہی ہوتی ہیں اور ڈائریکشن کے حوالے سے بہت ساری مثالوں کے حوالے سے بھی چیزیں جو ہے وہ انسان کو سمجھائی جا رہی ہوتی ہیں کہ تاکہ وہ اپنی زندگی کو کسی مقصد کے تحت لائے کسی ڈائریکشن کے تحت لائے اور میری بھی کچھ ویڈیوز میں میں نے ڈائریکشن کے حوالے سے ضرور ذکر کیا ہے اور اس کی میں نے مثال جو ہے وہ گاڑی کے سٹیرنگ اور اس کے حساب سے دی ہوئی ہے لیکن آج جس چیز کے اوپر میں آپ لوگوں سے بات کرنا چاہتا ہوں وہ چیز جو مجھے ملی وہ اللہ کی کتاب سے ملی اور میرے لیے بڑی حیرانگی کی بات تھی کہ اللہ تعالیٰ نے اتنے واضح الفاظ میں یہ چیز جو ہے وہ بیان کر دی ہوئی ہے تو اس کی میں مثال جو ہے وہ آپ کو مثالوں سے بھی چیزیں سمجھانے کی کوشش کروں گا لیکن پہلے جو ہے وہ آیت میں آپ لوگوں کو بتا دوں جہاں سے مجھے اس کی جو ہے وہ ڈائریکشن کی جو ہے وہ ڈیٹیلز مجھے سمجھ بھی آئیں وہ ہے سورہ بکرہ کی ایک سو اڑتالیس وی نمبر آیت ہے جس میں بقاعدہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے فرمایا ہے وَلَكُلِّ وِجْحَةٌ هُوَ مُوَلِّيْهَا فَاسْطَبِقُ الْخَيْرَاتِ اَيْنَمَا تَكُونُ يَاتِبِكُمُ اللَّهُ جَمِيعًا اِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ یہ سورہ بکرہ کی ایک سو اڑتالیس وی آیت آیت ہے اور اس میں اصل میں اسے پہلے جو شانِ نزول ہے وہ قبلہ کی جو ہے وہ تبدیلی کے حوالے سے ذکر آیا ہے جب مسلمانوں کا قبلہ تھا وہ بیت المقتص تھا پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وہی نازل کی تو قبلہ جو ہے وہ چینج ہو گیا اور وہ خانہ کعبہ کی طرف ہو گیا تو اس کے بعد یہ جو ہے وہ آیت آئی ہے جس میں علماء نے جو اس کی تفسیر کی ہے وہ اس وقت کے حوالے سے انہوں نے بالکل صحیح تفسیر کی ہے اور آج کل کے دور کے حوالے سے بھی مسلمان جو علماء اس کی تفسیر کرتے ہیں وہ بھی بالکل ٹھیک ہے جو علماء کہتے ہیں کہ جی اس میں اس کا شانِ نزول ہے اس حوالے سے بات کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذاتِ اقدس نے جو ہے وہ تمام امتوں کا چاہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت ہے یا عیسیٰ علیہ السلام کی امت ہے اللہ تعالیٰ نے تمام امتوں کے لیے ایک جو ہے وہ قبلہ مقرر کیا ہے اور وہ اپنے اپنے قبلوں کی طرف جو ہے وہ رخ کرتے ہیں یا رخ پھیرتے ہیں اور دوسری جو تفسیر علماء کرتے ہیں وہ یہ کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے امتِ محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو ہے خانہ کعبہ جو ہے وہ قبلہ کے طور پر عطا کیا تو مسلمان اس دنیا میں جہاں کہیں بھی ہیں مطلب کوئی دنیا کے کسی بھی ایکونے میں بیٹھا ہے کعبہ کے شمال میں بیٹھا ہے جنوب میں بیٹھا ہے مغرب میں مشرق میں بیٹھا ہے تو وہ اپنا رخ جو ہے وہ کعبہ کی طرف کرے گا وہ چاہے کسی بھی ڈائریکشن میں بیٹھا ہو لیکن اس کا رخ جو ہے وہ کعبہ کی طرف ہوگا تو یہ سمت کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ اس میں بتائی ہے کہ تمام کے تمام مسلمان جو ہے وہ ایک ہی طرف جو ہے وہ رخ کرتے ہیں اپنی جو سمت کا تائین کیا ہوا ہے اللہ تعالیٰ کی ذات نے قبلہ کے اور یہ وہ تفسیر ہیں جو علماء نے کی ہیں تو اب جو مجھے اس میں مجھے اپنے جو ہے وہ مطلب اس کے حوالے سے جو سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی یا کوئی نئی چیز میرے سامنے اللہ تعالیٰ کی ذات نے کھول کے رکھی وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر کچھ نہ کچھ ایسی چیز ضرور رکھی ہے جس مقصد کے لئے اس کو بنایا ہے مطلب وہ جو مقصد ہے اللہ تعالیٰ کی ذات نے انسان کے اندر جو ہے وہ رکھا ہوا ہے کہ وہ اپنی اس ڈائریکشن کی طرف چلتا ہے مطلب کچھ لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے اپنے دین کے لئے شہید ہونے کے لئے پیدا کیا تو وہ شہید ہوتے ہیں کسی کو اللہ تعالیٰ نے انجینئر بننے کے لئے پیدا کیا کسی کو اللہ تعالیٰ نے دین کے خدمت کے لئے پیدا کیا کسی کو اللہ تعالیٰ نے ایک مقرر کے طور پہ یا ادائی کے طور پہ جو ہے وہ پیدا کیا تو وہ اس حساب سے اپنی جو ہے ڈائریکشن خود بخود اللہ تعالیٰ کی ذات اس طرف اس کو لے جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ کی ذات نے ہر انسان کے اندر کوئی نہ کوئی ایسی ڈائریکشن یا کوئی نہ کوئی ایسی سمت اندر ضرور رکھی ہے جب انسان اس سمت میں لگتا ہے تو اس کو احساس ہی نہیں ہوتا اس کام کے اندر جو بھی وہ ڈائریکشن اس کو اپناتا ہے تو وہ کام میں اس کو بالکل احساس نہیں ہوتا نہ وقت کا احساس ہوتا ہے نہ اس کو تھکان کا احساس ہوتا ہے اور وہ اس کام کو بلا تھکے شوق کے ساتھ جو ہے وہ کرتا چلا جاتا ہے یہ بہت ساری مثالیں آپ لوگوں نے دیکھی ہوں گی کہ لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے مطلب جس مقصد کے لئے پیدا کیا اور وہ اس کام کے اوپر لگے ہوئے اور ان کو بالکل کسی بھی قسم کا جو ہے وہ نہ تھکان کا احساس ہوتا ہے نہ تھکتے ہیں نہ وہ پریشان ہوتے ہیں اور وہ کسی بھی حالات کا جو ہے مقابلہ کرنے کے لئے بھی تیار ہوتے ہیں تو اس طرح کی جو ہے وہ لوگوں کے اندر جو انسائٹ ڈائریکشن ہوتی ہے وہ اس کو فالو کر رہے ہوتے ہیں تو اب اس میں جو میں نے چیزے سے لی کہ انسان جو ہے مطلب امت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوئی ایک امتی ہے فور ایک زیمپل اس کو اللہ تعالیٰ کی ذات نے اس کے اندر ایک ٹائلنٹ رکھا ہے یا وہ جو ڈائریکشن رکھی ہے وہ یہ ہے کہ وہ ڈاکٹر بننا چاہتا ہے یا اس کے اندر ڈاکٹر بننے کی جو ہے وہ ایک ڈائریکشن رکھی ہوئے تو وہ ایک وقت آئے گا کہ وہ اس ڈائریکشن کی طرف جیسے وہ تلاش کر لیتا ہے اپنے آپ کو خود کو تلاش کرتا ہے اور اس ڈائریکشن کی طرف لگ پڑتا ہے تو وہ اس کے اوپر جو ہے آہ ورکنگ کرتا ہے وہ ڈاکٹر بن جاتا ہے پھر اسی طرح کوئی شخص ہے جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک سائنس دان بننے کی اہلیت رکھی ہے ایک سائنس دان بننے کی قابلیت رکھی ہے تو وہ اس سائنس دان بن جاتا ہے پھر وہ دنیا کے کسی کونے میں موجود ہے اسی طرح آہ کسی انسان کے اندر اللہ تعالیٰ کی ذات انجینئر کی جو ہے وہ خاصیت رکھی ہے یا قابلیت رکھی ہے تو وہ انجینئرنگ کے طرف جاتا ہے اس طرح اس کائنات میں اس دنیا میں بہت سارے ایسے علوم ہیں یا بہت ساری ایسی ڈائریکشن ہے بہت سارے ایسے مقاصد ہیں جو انسان جو ہے اس اس کو جو ہے وہ اپنی اپنی جگہ پہ اس کو ڈیسائیڈ کر کے اور فالو کر رہا ہوتا ہے بہت سارے شعبیں ہیں جس کے اوپر انسان کام کر رہا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے اندر کوئی نہ کوئی ڈائریکشن رکھی ہے کوئی ڈاکٹر بننے کے لئے پیدا ہوا ہے کوئی بزنس کے لئے پیدا ہوا ہے کوئی سائنٹس بننے کے لئے پیدا ہوا ہے کوئی معلم بننے کے لئے پیدا ہوا ہے کوئی دائی بننے کے لئے پیدا ہوا ہے کوئی کسی مقصد کے اللہ تعالیٰ کی ذات نے پیدا کیا ہے تو اللہ تعالیٰ نے مطلب اس آیت میں کلیرلی فرمایا ہے ہم نے تمہیں سے ہر ایک کو قبلہ دیا جس کی طرف تم رخ کرتے ہو مطلب ہر ایک کو ایک سمت دی جس کی طرف تم رخ کرتے ہو تو تمہارے لئے حکم یہ ہے اللہ تعالیٰ جو حکم فرماتا ہے تمام امتیوں کے لئے وہ یہ ہے فست طبق الخیرات مطلب نیکی اور بھلائی کے کاموں میں آپ ایک دوسرے سے بڑھ چڑ جاؤ مقصد کہ میں دنیا کے کسی کونے میں ہوں میرا کوئی بھی شعبہ ہے ڈاکٹر انجینئر سائنٹسٹ بزنسمن وٹسو ایور کوئی بھی شعبہ ہے اس شعبے کے اندر رہتے ہوئے میں نے اپنے ساتھ جو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے اس کو فالو کرنا ہے وہ کیا ہے فست طبق الخیرات مطلب نیکی کے کاموں میں اپنی جو حیثیت ہے یا قابلیت ہے اس کے اندر رہتے ہوئے اس کام کو کرتے رہنا ہے تو ایک وقت پھر ایسا آئے گا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ جب اس دین کو اس امت کو ضرورت پڑے گی اس امت کو کٹھا کرنے کی مطلب اللہ تعالیٰ کو ہم سے زیادہ بہتر اس کا علم ہے کہ کب اس امت کے اوپر یا دین کے اوپر ایسا وقت آئے گا کہ جب اس امت کو پورا جو ہے وہ مکمل طور پر کٹھا ہونے کی ضرورت ہوگی تو اللہ تعالیٰ جو ہے اس امت کو اپنی اپنی جگہ پر اپنے اپنے علاقوں سے اٹھا کے ایک پوائنٹ کے اوپر ایک چیز کے اوپر جو ہے وہ اکٹھا کر دے گا اور پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان اللہ علاقل شاین قدیر اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے مطلب یہ آج کل کے دور کے حساب سے جو مجھے سمجھ میں آیا کہ آج کل جو ہمیں سمت کے حوالے سے جو ڈائریکشن کے بارے میں لوگ بہت سارا کہتے ہیں تو یہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے ہمیں اس کی جو چیزیں ہیں وہ اپنی کتاب میں جو ہے وہ اطا کر دی ہیں فرما دی ہوئی ہیں بس ہم سے تھوڑی سی کتائی یہ ہوتی ہے کہ ہم اس کو ایک تو پڑھنے کی ذہمت نہیں کرتے اور اگر پڑھتے ہیں تو پھر اس کو صرف اور صرف ہم ثواب کی نیت سے پڑھتے ہیں اس کو ہم ہدایت کی نیت سے نہیں پڑھتے ہیں جب ہم ہدایت کی نیت سے پڑھیں گے تو انشاءاللہ یہ وقت آئے گا کہ ہمیں اپنی اپنی ڈیوٹیز کا اپنی اپنی ڈائریکشنز کا پتہ ہوگا اپنی قابلیت کا پتہ ہوگا اور ہم اپنی اس قابلیت کے اندر رہتے ہوئے جو اللہ تعالی نے ہمارے ذمہیں کام لگائیں ہم اپنے ان کاموں کو کرتے رہیں گے and our time will come کہ اللہ تعالی کی ذات جو ہماری محمدی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو کام لینا ہے وہ انشاءاللہ ضرور لیا جائے اس کے اوپر بھی بہت ساری حدیث اور قرآن میں چیزیں موجود ہیں جو انشاءاللہ آنے والے وقت کے ساتھ ساتھ علماء بھی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتے ہیں اور اگر میرے سامنے کوئی چیز آئے گی تو وہ بھی میں انشاءاللہ آپ لوگوں سے ضرور شیئر کروں گا میں نے آپ کو اس آیت کے حوالے سے علماء نے جو تفسیر کی وہ بھی بیان کر دی اور جو مجھے لگا کہ اس آیت سے مجھے جو direction ملی یا مجھے جو اس کے حوالے سے جو ہے وہ سمجھ لے ہدایت ملی یا جو مجھے سمجھ آئے گی کہ یہ بات جو ہے وہ لوگوں تک بھی پہنچانی چاہئے تو میں نے آپ لوگوں کے ساتھ بیان کر دیا تو سمجھ کے حوالے سے اللہ تعالیٰ کی ذات نے ہمیں کلیرلی جو ہے وہ چیزیں میسج جو ہے وہ دے دیا گیا